امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام مالک کے شاگر دن غور سے سنیئے البدائی بن نہائی میں ایک واقعہ بہن کیا گیا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام مالک کے شاگر دن امام مالک استاذ ہیں ایک دفعہ ایک شخص امام مالک کے درس میں آیا آ کر کے پاس میں بیٹھ گیا کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ حضرت میرے پاس ایک ٹوٹی تھی اور ایک خریدار آیا میں نے اس سے یہ کہا کہ میری ایک ٹوٹی ہے جو برابر بولتی رہتی ہے اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر تلا وہ ایک ہزار روپیہ دے کر کے ٹوٹی لے گیا اور اب چار دن کے بعد آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تُو نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹوٹی برابر بولتی رہتی ہے یہ ٹوٹی تو کبھی کبھی خاموش ہو جاتی ہے لہذا یہ ٹوٹی اپنے پاس رکھ اور میرا ایک ہزار روپیہ واپس دے دے تو میں نے ٹوٹی تو لے لی ایک ہزار روپیہ بھی دے دیا لیکن حضرت معاملہ بیوی کا ہے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹوٹی برابر بولتی رہتی ہے اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق حضرت ٹوٹی تو میں نے لے لیا اور ایک ہزار روپیہ اس کو دے دیا لیکن اب یہ بتائیے میری بیوی پر طلاق پڑی کی نہیں پڑی امام مالی نے یہ کہا کہ تُو نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹوٹی برابر بولتی رہتی ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق اور ٹوٹی کبھی کبھی اب چھپ ہو جاتی ہے تُو نے ہاں ایسا تو ہے کہا کہ تیری بیوی پر طلاق ہو گئی ایک طلاق پڑ گئی اب یہ بڑا پریشان ہوا باہر جب نکلنے لگا تو امام شافیر احمد اللہ علیہ السلام کے پیچھے لگے کہا کہ تم نے میرے استاد امام مالی سے کونسا مسئلہ پوچھا کہا کہ یہ مسئلہ میرے پاس ایک ٹوٹی تھی ایک خریدار آیا میں نے یہ کہا کہ میری یہ ٹوٹی برابر بولتی رہتی ہے ایک ہزار روپیہ دے کر کے ٹوٹی لے گیا چار دن بعد واپس لیا اور کہنے لگا یہ ٹوٹی کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے برابر بولتی ہے مگر کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے اور میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق اب وہ ٹوٹی کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا میری بیوی پر طلاق پڑی کی نہیں پڑی امام شافیر احمد اللہ نے فرمایا کہ پھر استاد محترم نے امام مالک نے کیا فتوا دیا کہا کہ وہ بولنے طلاق پڑ گئی حضرت امام شافیر نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی دیکھیں امام شافیر کہہ رہے کہ طلاق نہیں ہوئی اور امام مالک کہہ رہے طلاق ہو گئی اب بتائیے دونوں کی باتیں مان لی جائے یا تو امام مالک کی بات صحیح ہے یا پھر امام شافیر کی بات صحیح ہے امام مالک کے فرما رہے کہ طلاق ہو گئی اور امام شافیر فرما رہے طلاق نہیں ہوئی تو اب طلاق ہو گئی اور طلاق نہیں بھی ہوئی یہ تو اجتماعی زدین ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے طلاق ہو بھی گئی طلاق نہیں بھی ہوئی اگر دونوں امام صحیح کہہ رہے ہیں اور دونوں کا استحاد صحیح ہے تو بتائیے طلاق ہو بھی گئی اور طلاق نہیں بھی ہوئی یہ کیا ہے ایک ہی بات صحیح ہو سکتی ہے طلاق ہو گئی یا طلاق نہیں ہوئی امام مالک نے کہا طلاق ہو گئی امام شافعی دوسرا امام کہہ رہا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی اب وہ آدمی بڑا خوش ہوا باغا باغا امام مالک کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت آپ کہہ رہے طلاق ہو گئی لیکن آپ کا ایک شاگر بولتا ہے طلاق نہیں ہوئی کہا کون بولتا ہے کہا کہ محمد ابن عدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ بلا کر گلو امام شعفی لائے گئے کہا کہ میرے بیٹے میرے بچے تو نے یہ کہا کہ طلاق نہیں ہوئی کہا کہ ہاں میں بولتا ہوں کہ طلاق نہیں ہوئی کہا کہ ترے پاس دلیل کیا ہے طلاق نہ ہونے کی حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس ایک حدیث ہے کہا کہ حدیث ہے ترے پاس کہا کہ ہاں میرے پاس حدیث ہے کہا سناو حضرت امام شعفی رحمت اللہ نے حدیث سنائی وہ جو شعفی رحمت اللہ نے حدیث سنائی تھی میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں گا اور استدلال لے گا حدیث حدیث اس طرح وان فاطمت بن قیسن رضی اللہ تعالی عنها ان ابا عمر بن حفص طلقها البتہ وہ غائب فارسل ایلیہ وکیلہ بشعیر فسخطته فقالت فسخطته فقال واللہ ما لکی علینا من شیئ فجاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکرت ذلك له فقال ليس لکی علینا فقط فعمرها انتا تدد فی بید ام شریق تلک ایمراتی اقشاہ صحابی فاتددی اند ام اند ابن ام مکتوم فانہ رجل آمہ لتضعین ثیابت فلما خللت فآدنینی فلما خللت ذکرت ذلك انہ ابا جہمن انہ موابیت ابن ابی سفیانا وابا جہمن خطبانی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ابو جہمن فلا یذو اصاہ ان آتدہی واما موابیت فاسعلوکن لا مال له انکہی اسامت ابن زید فقریتو ثم قال انکہی اسامت فنکحتو فاجعل اللہ فی خیرا اختبتو رواہ مسلم فی کتاب اطلاق حضرت محمد مسلم اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب اطلاق کے اندر لائیں اب ٹیلی کر لو کہیں ادھر ادھر حدیث کے ایک لفظ میں فرق نہیں پائیں گے حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہے کہ میرے شوہر نے ابو عمر حفظ نے مجھے اطلاق بطا دے دی دو طلاقیں دے دی اس کے بعد تیسری طلاق وقیل کے ذریعے بھیجا اور ساتھ ساتھ میں تھوڑا جو بھیجا کہتی ہے کہ میں نے جو دیکھا اب تلاق اس نے تیسری دے دی اور تھوڑا سا جو بھیجا ہے میں یہ جو نہیں لے کہ اور بھی کچھ لوں گی تو وہ بولنے لگا آدمی جو وقیل تھا اس نے کہا کہ تیرا ہمارے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تینوں تلاق ہو گئی اب تیرا کوئی حق ہمارے اوپر نہیں بنتا تیرے شوہر کے اوپر تیرا کوئی حق نہیں ہے یہ بھاگی بھاگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے شوہر نے دو تلاقے خود دی اور تیسرا اپنے وقیل کے ذریعے بھیجا تیسری تلاق اور تھوڑا سا جو بھیجائے اللہ کے رسول مجھے کچھ اور چاہیے نبی نے فرمایا کہ تیرے شوہر کے اوپر تیرا کوئی اب حق نہیں ہے اور کوئی نفتہ نہیں ہے کوئی خرچ وہ نہیں دے گا اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جا اب عدد گزار لے تین حیث ایک عورت ہے امی شریک پڑی فیاس خاتون ہے ان کے ہاں جا کر کہ تو عدد گزار لے جب وہ چلنے لگی تو آپ نے فرمایا سنو یہ جس عورت کہ میں نے عدد گزارنی کے لیے کہا تھا وہاں تو میرے بہت سارے صحابہ آتے جاتے رہتے تلکہ عمراء یا شاہ صحابی میرے بہت سارے صحابہ آتے جاتے رہتے بے پرتکی ہے وہاں تو ایسا کرو تم ایک اندے صحابی ہے رجل انعامہ عبداللہ ابن عمی مکتوم تم ان کے ہائیتے تزار لو اگر اتفاق سے تم کبڑے بتل لئے ہوگی اگر وہ سامنے آ جائے تو چونکہ وہ اندے صحابی ہیں تو زیادہ کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا اور جب تم حلال ہو جاؤ تو پھر مجھے بتانا جب یہ حلال ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تین مہینے بعد کہا کہ اللہ کے رسول میں حلال ہو گئی اور مجھے دو آدمیوں نے پیغامی نکاہ دیا ہے کون ایک تو ابو جہم ہے اور دوسرے معاویہ ابن عبی صفیان ہے تو آپ نے فرمایا ان دو آدمیوں نے تجھے پیغامی نکاہ دیا ہے بولے ہاں آپ نے فرمایا کہ معاویہ ابن عبی صفیان تو سولوک ہے فقیر ہے غریب آدمی ہے لا مال لہو ان کے پاس مال وغیرہ نہیں ہے اس سے ایک نکتہ معلوم گا کہ لڑکی کو کم سے کم ایسے لڑکے کہ حبال عقد میں دینا چاہیے ایسے لڑکے سے شادی کرنی چاہیے کہ کم سے کم کھلا پھلا لے آپ نے فرمایا کہ یہ معاویہ ابن عبی صفیان یہ تو فقیر آدمی ہے لا مال لہو ان کے پاس کوئی مال نہیں یہ کھلا پھلا نہیں پائے گا اور یا ابو جہم یہ تو اپنی لاتھی اپنے کندے سے اتارتا ہی نہیں فلا یزاؤ اساؤ ان آتقی وہ اپنی لاتھی اپنے کندے سے اتارتا ہی نہیں تمہیں ایسا کرو اسامہ اپنے ذہن سے نکاح کرلو کہہ رہی کہ بہلے مجھے پسند نہیں آیا لیکن آپ نے پھر فرمایا ان کے اسامہ اسامہ سے نکاح کرلو کہتی ہے کہ میں نے نکاح کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے تو اللہ نے اتنا بہترین چھوڑا ہم لوگوں کو بنایا کہ عورتیں رشت ہی کرتی تھی حضرت ایمہ محمد شاہ پہی نے فرمایا کہ یہاں دیکھئے اللہ کے رسول نے ابو جہم کے بارے میں فرمایا فَلَا يَزَوْ أَسَاهُ أَنْعَاتِقِهِ وہ اپنا ڈنڈا اپنا سوٹا یعنی عورتوں کو بہت مارتا ہے اپنا سوٹا اپنا ڈنڈا اپنے کندے سے اتارتا ہی نہیں اتارتا ہی نہیں کہا مطلب وضو بناتے تو اتار دیتے ہیں نماز پڑھتے تو اتار دیتے ہیں کوئی اور کام کرتے ہی تو اتار دیتے ہیں یعنی کسرت سے وہ اپنے لاتھی کو اپنے کندے کے اوپر رکھتے ہیں لیکن کبھی کبھی اتار دیتے ہیں تو اگر توتی برابر بولتی ہے کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے تو کسرت کا اعتبار ہوگا حضرت ایمام شافعی نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی اور یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے حضرت ایمام مالک نے کہا میرے بیٹے میرے قریب آؤ اور حضرت ایمام شافعی کو انہوں نے سینے سے لگا لیا اور اپنے مسئلے سے رجوع کیا کیا بات ہے اتنا بڑا ایمام ایک مسئلہ بتاتا ہے اور دوسرا ایمام کہتا ہے اپنا مسئلہ غلط ہے لیکن پہلا ایمام فوراں رجوع کر لیتا ہے آج یہی مزاج ہمارے علماء کا ہو کہ اگر کوئی فتوہ دے اور کوئی حدیث اس کے خلاف آ جائے تو فوراں اپنے فتوے سے رجوع کر لے یہی طریقہ تھا ایمام مالک کا یہی طریقہ تھا ایمام شافعی کا یہی طریقہ تھا ایمام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہی طریقہ تھا حضرت ایمام مالک کا اب دیکھئے اس سے یہ فتح چلا کہ ایماموں سے غلطی ہو سکتی ہے ضروری نہیں کہ ایمام کوئی مسئلہ بتائے تو وہ صحیح بھی ہو کبھی کبھی مسئلہ بتانے میں ایمام سے غلطی ہو سکتی ہے تو یہ کہنا کہ سب صحیح ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایمام مالک کہیں کہ یہ طلاق ہو گئی ایمام شافعی بولے طلاق نہیں ہوئی تو دونوں باتیں کیسے ملنے میں ایک ہی صحیح ہوگی نا یا تو ایمام مالک کی بات صحیح ہے پھر ایمام شافعی کی اور ایمام شافعی نے کہا کہ میں نے یہ بات حدیث کی روشنی میں کہی ہے اور جب حدیث انہوں نے پیش کی استدلال پیش کیا تو حضرت ایمام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے مسئلے سے رجوع کیا پتا یہ چلا کہ مسئلہ بتانے کے بعد اگر کوئی حدیث آ جائے اس کے خلاف تو فوراں مفتی کو اپنے فتوے سے رجوع کر لینا چاہیے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمام سے فتوہ دینے میں غلطی ہو سکتی ہے جیسا کہ ایمام مالک رحمت اللہ علیہ سے غلطی ہوئی اور مسئلہ وہی مانا جائے گا فتوہ وہی تسلیم کیا جائے گا جو حدیث کے مطابق ہو حضرت ایمام شافعی نے حدیث کی دلیل دی تب ایمام مالک نے اس کو مانا جی اچھا پتا کیا چلا پتا یہ چلا کہ غلطی صرف رسول سے نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں بقیہ سب سے غلطی ہو سکتی ہے اس غلطی کو دین مت بنا ہو دین صرف قرآن و حدیث ہے یہ میں نے بتایا اللہ تعالی نے نبی کو دو چیزیں دی قرآن اور حدیث اور وہی دو چیزیں دے کر کے گئے ہیں یہ باتیں حدیث ہیں صاحبی اچھا استحاد استحاد کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے علم سے وہی استحاد صحیح مانا جائے گا جو حدیث کے مطابق ہو یہ دیسری بات صاحبی تو یہ تیسری حدیث ہے